سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کیکیار کے ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہا ہے اس مقابلے میں کیکیار کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات بہت ادا کر رہی اس ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ سنیل رائرائن اور کرس لینڈ نے میدان پر آتے ہی توفانی پردشن کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد پاری کی شروعات کے گیول دو اوور میں کیکیار کی ٹیم کا سکور 26 رن ہو گیا تھا پرنتو پھر تیسری اوور کی چوتھی گیند پر محمد شمی نے کسی بھی طریقے سے کرس لینڈ کا وکٹ اپنی ٹیم کو دلوا کر اس جوڑی کو توڑ کر رکھ دیا اور پھر کولکاتا کی ٹیم کو اچھی شروعات دلوانے والے سنیل نارائن جو کی اپنی پاری میں نو گیندوں میں چوبیس رن لگا چکے تھے وہے بھی چوتھے اوور کی تیسری گیند پر کیل راہول دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن پھر نتیش رانہ نے میدان پر تریسٹ رنوں کی ایسی طبانی پاری کھیلے کی کولکاتا کی ٹیم کا سکور کافی اوپر چلا گیا تھا صرف اتنے نہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے روبین اتھپا نے بھی ستاسٹ رنوں کی ناباد اور ایک جبردس پاری کھیلی پرنتو کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے سب سے اہم پاری کھیلی تو ان کی ٹیم کے بلے باس آندری رسل نے جنہوں نے ساڑھے تین سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے باسی کرتے ہیں کہ وہ سترہ گیندوں میں ہی اٹھالیس رن ٹھوک دی اور اپنی ٹیم کو کافی آگے بڑھا کر لے گئے اور اسی کے قارن اپنی پہلی پاری میں کولکاتا کی ٹیم نے پنجاب کی ٹیم کو دو سو انیس رنوں کا لکشے بھی دیا لیکن دوستو پنجاب اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس گھماسان مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم کے دوارہ دیئے گے دو سو انیس رنوں کے پاہڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات تو شروعات سے کافی زیادہ خراب رہی آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کے سلامی بلے باس و سب سے دھومدار بلے باس کے نام سے جانے جانے والے کیل راہور اس مقابلے میں کچھ خاص پردیشن نہیں کر پائے اور پھر دوسرے اوپر کی پانچویں گیند پر ویک کیچ آؤٹ ہو کر کےول ایک رن پر اپنا وکٹ گواں بیٹھے دوستو ایپیل 2019 کا رومان جس سمیں اپنی چرم سیما پر ہے آپ کو بتا دے کہ لگ بگ سبھی ٹیمیں اب اپنا اپنا ایک مقابلہ تو کھیلی چکی ہیں اور ہر جیت کے اس ٹورنمنٹ میں ہر دوسرا مقابلہ ہے کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ گھوشی تو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ایپیل کی ٹیمیں ایک دوسرے کو ہرانے میں جھٹ گئی ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں پنجاب کی ٹیم کے کپتان روی چندرن اشوین میدان میں کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کو لیکر کرکٹ کی دنیا کے سبھی دکج کھلاڑی اب ان کی آلوچنا کرنے میں جھٹ گئی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم نے فلحال ایپیل کے سیزن میں دو مقابلے کھیلے ہیں پہلا راجستان کی ٹیم کے خلاف اور دوسرا حالی میں کولکاتا کی ٹیم کے خلاف ساتھ ہی ان دونوں ہی مقابلوں میں کچھ ایسے واقعے رہے جہاں پر روی چندرن اشوین میدان میں چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو بتا دے کہ راجستان کے خلاف جہاں روی چندرن اشوین نے ویرودی ٹیم کے دھواندار کھلاڑی جوس بٹلر کو منکیڈنگ کر کے رن آؤٹ کر دیا تو دوسرے مقابلے میں تو وہ ایک نو بول کو سادھارن بول بتانے کی بات کرنے لگے اور اب انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرکٹ کی دنیا کے دگج کھلاڑی سنیل گاوسکر نے بھی روی چندرن اشوین کی ان بچکانی حرکتوں پر ٹپنی کرتے ہوئے ان کی علوچنا کری ہے آپ کو بتا دے کہ حالی میں سنیل گاوسکر ایک ٹی وی چینل پر موجود تھے جہاں انہوں نے اشوین کی ان حرکتوں پر باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے آئی پیل 2019 کا سیزن فلحال چل رہا ہے میں سبھی ٹیموں کے لئے بہتی خوش ہوں لیکن مجھے کہیں نہ کہیں کسی ٹیم کے لئے چنتہ ستا رہی ہے تو وہ پنجاب کی ٹیم کو لے کر کیونکہ جس طریقے کی حرکت روی چندرن اشوین نے پچھلے دو مقابلوں میں کری ہیں وہ بہتی شرمناک ہیں یہ نظریہ میں آئی پیل 2019 کے سیزن سے پہلے روی چندرن اشوین ایک بہدی سمجدھار وانبھوی کھلاڑی تھے لیکن راجستان کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے پہلے جوس بٹلر جیسے انبھوی کھلاڑی کو منکیڈنگ کر کے رن آؤٹ کرا اور پھر کولکاتا کے خلاف تو ایک نوبل کو ہی جائز گیند بتایا یہ دونوں ہی واقعے کافی زیادہ حیران کرنے والے ہیں کیونکہ یہ روی چندرن اشوین بھارت کے لیے بھی کافی سامنے تک کرکٹ کھیلتے رہی ہیں اور اگر ایک بھارتی کرکٹ ٹیم کا انبھوی کھلاڑی ایسی حرکتیں میدان پر کرتا ہے تو اس سے بھارت کی یوہ پر کافی زیادہ فرق پڑے گا اشوین کو میری یہی سلائے کہ وہ رولز کو فالو کر کے کرکٹ کھیلیں ساتھی اس بات کو دھیان میں رکھے کہ کرکٹ کے کھیل کی مریادہ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آنے والے سبھی میچوں میں کسی اور کھلاڑیوں کی کھیل بھاونا کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے دوستو اپنے اس بیان میں سونیل گوزکر پوری طریقے سے روی چندرن اشوین پر بھڑکتے ہو دیکھیں ساتھی انہوں نے ان کی حرکندوں پر بھی بڑا بیان دیا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں روی چندرن اشوین جیتنے کے لئے چیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی اسی طریقے کی سبھی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواز